پنجاب حکومت کا جنوبی پنجاب سیکرٹری ایٹ کو فائل کرنے کا فیصلہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کا عوضہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا سیکرٹری ایٹ کو فائل کرنے کے لیے سترہ عالی پوسٹیں کم کر کے دس سپیشل سیکرٹریز تائینات کیے جائیں گے جنوبی پنجاب کے سیکرٹری ایٹ کو فائل کرنے کی تیاریاں سب سیکرٹری ایٹ قرار دیا جائے گا محکموں کی تعداد اور اختیارات کم کرنے کا فیصلہ سب سیکرٹری ایٹ میں گریڈ بیس کے دس خصوصی سیکرٹریز تائنات کیا جائیں گے جس کی منظوری وزیراعلا مریم نواز دیں گی چیف سیکرٹری کو خصوصی سیکرٹریز کی فیرز تیار کرنے کی ہدایت جنوبی پنجاب میں الگ سیکرٹری ایٹ کا قیام چار کروڑ سے زیاد عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے دوہزار بارہ میں پنجاب اور وفاقی حکومت نے الگ صوبے کی قرارداد منظور کی بیوروکریسی کی مخالفت پر شہباز شریف حکومت نے دوہزار چودہ میں جنوبی پنجاب سیکرٹری ایٹ منصوبے پر کام روک دیا پی ٹی آئی دور میں کام پھر شروع ہوا بزدار سرکار نے جنوبی پنجاب کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی سمیت 386 سیٹوں کا اعلان کیا یکم جولائی دوہزار بیس کو جنوبی پنجاب سیکرٹری ایٹ قائم ہوا زہید اختر زمان پہلے ایڈیشنل چیف سیکرٹری بنے سیکرٹری ایٹ کے پاس بہاولپور ملتان ڈی جی خان ڈویزنز اور تیرہ ازلاق کی ذمہ داری تھی جنوبی پنجاب سیکرٹری ایٹ کو سترہ میک میں منتقل ہوئے اکثر میکموں پر سیکرٹریز ہی تائنات نہیں تین ارب پنتالیس کروڑ روپے سے جنوبی پنجاب سیکرٹری ایٹ کا منصوبہ چار سال قبل شروع ہوا اور بروقت مکمل نہ ہو سکا مگر لاغت میں اضافہ ہو گیا ذرائع کے مطابق افرات زر کے سبب جنوبی پنجاب سیکرٹری ایٹ کے دفاتر کی تعمیری لاغت ایک ارب ستر کروڑ پچیس لاکھ روپے سے بڑھ چکی ہے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر زین العابدین کے ساتھ حمزہ خرشید لاہور نیوز